تی ٹوئنٹی کا پہلا میچ نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان وارٹ نیوزیلینڈ نے ٹاسک جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اگر آپ بھی پوری میچ کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی نیو نیو انفرمیشن لاتے رہتے ہیں چلیے گائز تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی طرف سے آپننگ پر آئے کونوے اور الائن ان دونوں کی اچھی پارٹنشپ لگی 100 سے اوپر پارٹنشپ لگی الائن 42 روز بنا کر آؤٹ ہو گیا وہ بھی 60 بول پر اس کے بعد کونوے نے دوسرے کھلانیوں کے ساتھ اچھی پارٹنشپ لگائی 92 روز بنا ہے 58 بول پر اس طرح نیوزیلینڈ کو 200 کا ٹارگیٹ دیا 20 اواز میں 92 روز بنا کر کونوے ناٹ آؤٹ چلے گئے اس کے بعد آسٹریلیا پیٹنگ کرنے آئے آسٹریلیا کی کچھ اچھی پارٹنشپ نہیں لگی پہلی ویکٹ گری 7 رنس پر وارنر فائر رنس بنا کر آؤٹ ہو گیا پہلی ویکٹ گری اس کے بعد آہستہ آہستہ آسٹریلیا کی ویکٹ گرتی چلی گئی میکسیول نے 28 رنس بنا ہے 20 گین پر اس کے بعد ماش نے 60 رنس بنا ہے 10 گین پر اس طرح آسٹریلیا سے آہستہ آہستہ میچ ہاتھ سے نکل گئی آسٹریلیا نے 110 رنس بنا ہے اور اس کے سارے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اس طرح نیوزیلینڈ میں جیت گئی کل ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مہا مقابلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو پاکستان کے ٹائم کے مطابق دو بجے شروع ہوگا انڈیا کے ٹائم کے مطابق ڈیڑھ بجے شروع ہوگا دوستو آپ کو بیری ویڈیو کیسی لگی؟ موسیقا موسیقا موسیقی